اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس واسطے سے کہ ان لوگوں نے جھوٹلایا یا ان لوگوں نے جھوٹ کہا معزز سامین اکرام یہ سورة البقرہ ہے سورة البقرہ سورة نمبر دو اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر دس تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آیت نمبر آٹھ سے لے کر کے آیت نمبر بیس تک جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے منافقین کی صفات کو اور ان کی خصلتوں کو بیان کیا ہے کل کے درس میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کسی بھی انسان کے اندر مسلمان کے اندر جو نفاق ہوتا ہے وہ دو ترکہ ہوتا ہے ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر عقیدہ کا نفاق ہوگا تو وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایسا آدمی کفار و مشرقین سے بھی بدترین ہیں معزز سامین اکرام نفاق کے دوسری قسم ہے نفاق عملی اور نفاق عملی کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کر رہا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے اس چیز کو بھی کم نہیں آکنا چاہیے معزز سامین اکرام اس سلسلے میں ہم نے کلاب کو بتلایا تھا کہ نفاق اعتقادی اور نفاق عملی ان دونوں کا ڈیفینیشن تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لہذا اپنے وعدے کے مطابق جب وہ وقت آئے گا تو ہم نفاق عملی اور نفاق اعتقادی کا پوری تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن آج کے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقین کے انٹروڈکشن کو ان کی صفت کو ان کے اندر جو خصلت ہوتی ہے اس خصلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی قلوبہم مرزن ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے بیماری یہ جو فی قلوبہم مرزن ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یہ جو نفاق کی بیماری ہے اس کی جو اصل ہے اور اس کا جو نیچوڑ ہے اور مفسرین اور اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں میں جو اس کے بارے میں بتلایا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے اور دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے ان کو نفرت ہوتی ہے اور جس قدر اسلام کو اللہ تعالیٰ شوقت دیتا ہے جس قدر اسلام کو اللہ تعالیٰ عظمت جیتا ہے جس قدر اسلام کو قوت ملتی ہے مسلمانوں کو قوت ملتی ہے ان کے اس نفرت میں ان کے اس بغض و حسد میں اور عناد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے معزز سامین اکرام حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو مالک اور ابو صالح امام سدی سے روایت کیا کہ امام سدی ابو مالک اور ابو صالح سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور امام سدی مزید مرہ حمدانی سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور بہت سارے صحابہ اکرام سے فی قلوبہ مرزن یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ ان کے دلوں میں شک ہے شک ربی بن انس امام قطادہ اکرامہ حسن بسری اور بہت سارے مفسرین کا یہی قول ہے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم جو بڑے مفسر ہیں ان کے تفسیر کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ فی قلوبہ مرزن ان کے دلوں میں بیماری ہے اس کے بارے میں عبدالرحمن بن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دل کی بیماری ہے جسم کی بیماری نہیں اور دل کی بیماری میں بھی اسلام کے تعلق سے بیماری ہے جسمانی بیماری نہیں ہے یعنی ان کے اندر شک ہے اسلام کے بارے میں ان کو شک یہ ہے کہ اسلام پتہ نہیں سچا دین ہے یا نہیں ہے اور یہ شک ان کے دلوں کے اندر خود بخود اٹھ گیا ہے یاد رکھئے اگر نفاق کی بیماری کسی کے دل میں ہو تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ قرآن کریم سے جڑ جائے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جڑ جائے اس کا صرف ایک ہی علاج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا ہے جو طریقہ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جانا اس نفاق کا یہی علاج ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرضوں کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی تعلق سے شک تھا فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو اور زیادہ بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس شک کو اور زیادہ بڑھا دیا اور اس موقع پر انہوں نے قرآن کریم کی ایک دو آیات تلاوت کی سورت التوبہ آیت نمبر 124-125 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو اس سورت کے نازل ہونے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ایمان میں مزید زیادتی ہوتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا ہے لیکن اسی سورت کے نازل ہونے سے جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے ان کی خباست کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اسی سورت کے ذریعے سے یعنی ان کی شرارتوں میں ان کی زلالتوں میں ان کی ہڈ درمی میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا ہے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اس کی مثال قرآن کریم میں سورہ محمد آیت نمبر سترہ میں ہے یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہیں جو لوگ ہدایت کے رستے پر چلنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو مزید بڑھاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ تقویٰ عنایت فرماتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر کسی کے دل کے اندر نفاق ہے اور وہ نفاق کا بروقت علاج نہیں کرتا ہے اس کے نفاق میں اور مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُمْ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْزِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے یکزبون کے وہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن مفسرین اور اہل علم اور جو علم نحو کے ماہرین ہیں ان تمام نے کہا ہے کہ اس کو یکزبون بھی پڑھا جاتا ہے پڑھا جا سکتا ہے اور یکزبون بھی پڑھا جا سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو منافقین تھے یہ سب جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو غیب کی بات بتلاتے تھے جو وحی کی بات بتلاتے تھے اس کو وہ لوگ جھوٹلاتے بھی تھے لہذا یکزبون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا اور یکزبون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹلانا لہذا وہ لوگ جھوٹ بولتے بھی تھے اور جھوٹلاتے بھی تھے معزز صاحبین کرام ابھی ہم ان کی مکمل صفات آپ کو اس لئے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی منافقین کی صفات کو بیان کیا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر معلوم تھا یا نہیں تھا کہ کون کون منافق ہے اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے بارے میں متعین طور پر معلوم تھا اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم کتاب و صفات المنافقین کی حدیث ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں چودہ منافقین کا ذکر ہے اور اسی روایت کے سیاق میں بارہ منافقین کا ذکر ہے اور یہ وہ بارہ اور چودہ منافقین ہیں جو غزبہ تبروک کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساجش کر کے مار دینے کی پلاننگ کی تھی ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی میں اپنے سواری پر سوار ہو کر کے چلیں گے واپس آئیں گے تو اس وقت اندھیرہ رہے گا اندھیرے میں ان کے سواری کو ہم لوگ امکہ دیں گے بھاگا دیں گے جس کی وجہ سے سواری جب بھاگے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر کے مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس ساجش سے آگاہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نے کہا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر بعض منافقین کے بارے میں پتا تھا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتلایا صرف حضائفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو انتہائی رازداری کے ساتھ بتلا دیا کہ اس کو رکھے رہنا معذز سامین اکرم میں نے کل بتلایا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لئے انتہائی مفید ہے ہمیں بھی خوف کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں یہ مت سمجھئے کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد حضائفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے حضائفہ تمہارے فاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشٹ دیا ہے ذرا بتاؤ تو اس میں کہیں میرا نام تو نہیں کہیں میں بھی تو منافق نہیں ہوں تو ہمیں اپنی کھوج کرتے رہنی چاہیے پارسائی کا لیبل ہمارے اوپر نہیں لگا ہوا ہے ہم بھی انسان ہیں کمزور ہیں شیطان ہمارے عرض گرد بھی ہے ہم کو بھی اپنی جکروندیوں میں شیطان لے سکتا ہے لہذا ہمیں اپنے بارے میں خوف کھانا چاہیے اور اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ اللہ کی کتاب اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیے اپنی سونچ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں بنا لینا چاہیے جب ہم ایسا کریں گے نفاق کی بیماری ہماری دلوں سے نکل جائے گی معزز سامین اکرام بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر کسی بھی منافق کے بارے میں معلومات نہیں تھی ان کے پاس بھی دلیل ہے اور ان کے پاس دلیل کیا ہے سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر ایک سو کچھ آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آیت نمبر بھول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیہات کے جو لوگ ہیں مدینے کے اطراف میں جو آراب ہیں ان آرابیوں میں دیہاتیوں میں کچھ لوگ منافق ہیں اور مدینے کے اندر بھی بعض لوگ ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ متعین طور پر بہت سارے منافقوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا لیکن چند لوگوں کے بارے میں معلوم تھا لیکن بہت سارے لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان منافقوں کی صفات ان کی نشانیاں اور کیسے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر پائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے سورہ محمد آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو ان منافقوں کے بارے میں کھول کھول کر کے بیان کر دیں کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے اور آپ ان کو ان کے چہرے سے پہچان لیتے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بتلایا البتہ آپ ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے پکڑ لیں گے کہ یہ منافق ہے معذر سامین اکرام صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قول ہی تعالی اذا جاءک المنافقون سورہ منافقون کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے جس میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عبی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس رئیس المنافقین کے نفاق کے بارے میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے شہادت دی اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کو ایک سبٹی بھی کیا اور بتلایا کہ یقینی طور پر یہ منافق ہے جب اس کا نفاق متحقق ہو گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے میں اس کی گردن اُلا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعہو لا يتحدث الناسو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلو اصحابہو نہیں اس کو مت مارو اگر اس کو مار دوگے تو لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد تو اپنے آدمیوں کو ہی مارنا شروع کر دیا ہے تو اس سے دو پاتھ پتا چلی کہ ایک منافق کا تو کشناخت تو ہوئی اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی منافق ہے اور اسلام کو ظاہر کرتا ہے تو اس کے اوپر اسلام کا پورا حکم لاغو ہوگا اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو مارا نہیں جا سکتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رہے گا یہی وجہ ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سنول کی وفات ہوئی جب وہ مرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس کے جنازے میں بھی شرکت کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدفین میں بھی عام مسلمانوں کی طرح سے شرکت کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح البقاری حدیث نمبر 4671 کی روایت کتاب التفسیر کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دشمن کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں یہ فلاہ دن ایسے کیا تھا فلاہ دن ایسے کیا تھا پورا جو ہے اس کی ہسٹری سنانا شروع کر دیئے کہ اس نے اسلام کے خلاف بہت دشمنی کی ہم لوگوں کے خلاف ایسے سے کہا ایسے سے کہا آپ اس کے باوجود اس کے جنازے میں شرکت کر لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں پہلے مسکر آیا اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے استغفار کرنے یا نا کرنے کے سلسلے میں مجھ کو اختیار دیا تھا آپ دیکھئے قرآن کریم کی آیت سورت التوبہ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے استغفر لهم اولا تستغفر لهم یعنی آپ چاہے تو ان کے لئے استغفار کریں چاہے تو استغفار نہ کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور سورت المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا سواؤن علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر ہیں کہ آپ چاہے ان کے بارے میں استغفار کریں یا نہ کریں انہی آیات کو سامنے رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عبی بن سلول منافق کے بارے میں مجھ کو اختیار دیا منافقوں کے بارے میں اختیار دیا کہ چاہے میں اس کا استغفار کروں یا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ کہ اس اختیار میں میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو چن لیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شدید ترین بھی اگر دشمن ہے تو دشمنی ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بلکہ اس کے بارے میں ہمارے دل میں رحم و رحمدردی ہونی چاہیے کہ بیچارہ راہ راستے بھٹک گیا ہے اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے وہ سیدھا رستہ چھوڑ کر کے غلط رستے پر نکل گیا ہے اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر نہیں سمجھے تو کنارہ کش ہو جانا چاہیے معزز سامین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو پکڑ لیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے عبداللہ بن عبی بن سلول کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس کے لئے ستر بار سے زیادہ استغفار کروں اس سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت اور اپنی امت کی سلسلے میں آپ کی دل میں جو محبت اور درد تھا وہ واضح ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنایا تھا اور ہمیں اس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ شکری عدا کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ہیں اور یقینی طور پر صحیح معنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے توفیق انعیت فرمائے ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے اللہ تبارک و تعالی نفاق جیسے قبیح ترین بیماری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے آمین یا رب العالمین